جس میں نواز شریف کے اماؤں پہ جس میں شہباز شریف کے اماؤں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کو اوپر گسیٹا جاتا ہے چادر اور چار دیوارے کو پامال گیا جاتا ہے لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو شرم نہیں آتی ہے باپ دادا نے مسجد بنوائی نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی میں پوچھنا چاہتیوں فارم سے تالیس والے وزرازم سے کون سے سیاسی برتری آپ کا حاصل ہو گئی تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹوں کے سرکوں پر چادر رہے گی کیونکہ بیٹی افتان جی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج قومی ساملی میں طریقہ انصاف کی زرطاج گل نے پورے عوان کے سامنے نون لیگ کی کرکرگی کو ایسا بے نکاب کیا کہ نون لیگیوں کو مرچے لگ اٹھی وہ چلا اٹھے آئیں پہلے زرطاج گل کی دھواندار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورٹ سمجھتا ہو میل شاوینیزم ہے وہ بندروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کو اوپر تشدد کیوں کیا تو سر وہ بھی موچ چھپائے پیرتا ہے لیکن پاکستان ایک ایسا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمیٹ طاقت ہے جس میں نواز شریف کے امام پر جس میں شہباز شریف کے امام کے اوپر خواتین کو سڑکوں پر گسیٹا جاتا ہے ان کی چادر کھینچی جاتی ہے ان کو پر وارٹر کینن استعمال کی جاتے لائٹی چارج ہوتا ہے ان کو پر فائیار کی جاتی ہے چادر اور چار دیوارے کو پامال کیا جاتا ہے لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو شرم نہیں آتی ہے سپیکر صاحب کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق کیا رہی اس میں لکھا ہوئے کہ جی ٹولرنس سونی چاہیے اگر ٹولرنس سونی چاہیے تو سپیکر صاحب کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے پاکستان کی خدمت کی تھی کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم اندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں لیکن سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ اگر میں این اے وان ایٹ ای فائف پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لئے نوگو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں جب میں گھر سے نکلو تو آپ میرے اوپر لاتی چارج کریں پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ دی انتظامی تھی وہ ایک سائٹ کے اوپر کری تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا کسی کو شرم نہیں آئی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ انیسی دو کون سے آئین قانون میں سپیکر ساپ ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لئے آپ کو انیسی چاہیے باپ دادا نے مسجد بنوائی نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گھل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے وہاں پہ مارکٹ تھے تو مارکٹ کے دروازے بند کر دی انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید ہی اس مارکٹ میں یہاں پہ زرتاج گھل رہتی ہے میرے خاندان کی خواتین سپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں دس دس دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریٹ کیا گیا دروازے توڑے گئے لاتے مارکے پولیس آئی تو وہاں کے سارے کے سارے وہ باپ پردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے مانتے ہیں ہم بنظیر بھٹو صاحبہ کہ ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیراعظم تھی خاتون لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاکر وزیراعلا جو کہتی کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائدازم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناہ کا ذکر کرتے ہیں شکر سپیکر صاحب سپیکر کے محترمہ فاطمہ جناہ کے جو اپوننٹ تھے نہ وہ ہندو تھے وہ انگریز تھے وہ کچھ تو وزادار تھے یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں سپیکر صاحب کہ قائدازم رحمت اللہ علیہ کہ پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے یہ عمریت کا ذکر کرتے ہیں کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پلٹ کا دو تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزاف سیٹ دے گئی بدترین عمریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تعریف میں اگر کابینا میں کوئی اگر کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ان کو چھپ کرائیں آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس مہترمہ آپ بولیں سپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا جب شہباز شریف کا دور آگیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے ہمیشہ ان کی کریکٹر ایساسینیشن ہوگی ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ رہانہ ڈار صاحبہ جس کا تو نو مہی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہی تھی والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کی ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا آسمان بھی کمپا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سے سیاسی برتری حاصل ہوگی رہانہ ڈار کو آپ کو گسٹتے ہو اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کو کوئی جو ہے اس کو پر برتری حاصل ہو جائے سپیکر صاحب میرا سوال ہے میرا سوال ہے سپیکر صاحب کہ جب آلیا حمزہ کو پڑھے لیکی خاتون انجینئر ہے جب آلیا حمزہ کو ان کی تین بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھنچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑیوں کے پر گسٹتا تو میں شباز سے اسے پوچھنا چاہتی ہوں کون سے سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ایکس منسٹر ہے ہیلٹ کی اور وہ اس قوم کے خدمت کر چکے کینسر کی سروائیور ہے ایک لیڈر خاتون ہے آج وہ خاتون ایک زمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکھے خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم سے تالیس والے وزرازم سے کون سے سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی ایک صاحب میں یہاں پہ بشہ بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں خاتونیں اول رہ چکی ہیں حیادار عورت ہے باپردہ عورت ہے لاک اختلاف ہوگا ان کا لاک اختلاف ہوگا سپیکر صاحب ان کا شہباز شریف کا نواز شریف کا لاک اختلاف ہم سے ہوگا عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گرگے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدد کے نکاح کہ کس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کے نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے طیب آراجہ سنم جاوید آئیشہ بھٹا میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں سپیکر صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھی مئی ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھی مئی ہیں اور اورڈر ان دہ ہاؤس پلیز سب نے بولنا ہے ہر کوئی اپنی باری میں بولے آلیہ حمزہ آئیشہ بھٹا سنم جاوید اس طریقے سے سید طیب آراجہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی مئی ہیں اور طیب آراجہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفے سر کوئی ریپ کی ویڈیو بیچتا ہے آپ نے اس خاتون کی ماں کے تحجد کٹائیں پہ آن سکھا کون حساب دے گا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کے خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب جو وزیر آزم جو نون لیگ چودہ شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسے کے اوپر بیٹھے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی کیونکہ بیٹی آسان جی ہوتی ہے عزت سب کی ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں آپ کو ذرا افریکٹسن فگر بتانا چاہتی ہوں یہ اکیس اپریل اکیس اپریل دوزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کی دو سال کی انکلوڈی ان کی جماعت کی پی ایم ایل این کی سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں ساٹھ فیسٹ اضافہ ہوا ہے وڑا شیم آپ نے مہنگائی تو کر دی کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک کو سنبھالا نہیں جا رہا آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں آپ کسانوں کی پٹکیں اتارتے ہیں لیکن آپ کے پوٹفولیو پہ آپ کے پوٹفولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ ساٹھ فیسٹ خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں اس کا حساب ہمیں کون دے گا چلیں چھوڑے ہم نہیں مانتے آپ ہماری رپورٹ کو ہماری اس کے بعد کو یہ رات کر دے کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں ذرا آپ نے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑے یہ جی سپیکر صاحب یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ سے ذرا یہ پی ایم ایل این کا میں آپ کو ذرا ان کا پوٹفولیو بتانا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں ان کی نون لکھ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا ابڈکشن دوسرا ہے جالی مکمت بات تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل پیرہ دور حراسد جسمانی ریمان پیرہ سیاسی کارکنان کو حراسہ کرنا زمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا شہریوں کے زندگی کو میں غیر کنیطور پر مداخلت کرنا صحافیوں کو سج بولنے سے روکنا احتجاج اور رکلو حرکت کو روکنا سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر رکنا اور ماشاءاللہ رشوت یہ ان کا پوٹفولیو اور یہاں پہ آکے چاہتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے شکریہ نہیں سر مجھے پانچ منٹ چاہیے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے ایک منٹ پر مائنڈ اپ کریں آپ کے ذہن قریشی صاحب نے بھی بولنا ہے سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی ریپورٹ دی جائے ان کی ہیلک کی ریپورٹ دی جائے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کانسل زمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر پندرہ سے بیس ہزار خواتین جو ہیں ہمیں اس کا حساب بتایا جائے ہم ان کی ریپورٹ کو پر یقین ہی کرتے کیونکہ پی ڈی ای اور سپیشلی پی ای ملن کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں یہاں پہ کسی ایسی انڈیپینڈنٹ اداروں کو انوالک کیا جائے جو ہمیں اس ریپورٹنگ میں مدد دے دوسرا سر دوسرا سر 22.5 ملین جو بچے بچیاں سکولوں سے باہر ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سکول کی بچیوں کی ہے سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا سر تیسرا خواتین سیاستدانوں کو سر ایک سیکھیں سر پلیز خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لئے آتے ہیں خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گسیٹے نہ ان کو سر حراسہ کرے بلکہ سر ان کو بلائیں خود خواتین جو جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے دو دو منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پر ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میرے لئے گڑا کھو دا تھا وہ خود اس کے اندر شکریں گر چکے ہیں آخر میں سر کہ میرے لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے سر ان سے کہیں شکریہ شکریہ ناظرین آپ نے زیتاج گل کی دھوان دار تقریر سنی زیتاج گل نے کہا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں خواتین کو گھروں میں گز کر ان کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے ان خواتین کو سڑکوں پر گسیٹا جاتا ہے یہ سب صرف شباہ شریف اور نواز شریف کی حکومت کے امام پر ہو رہا ہے زیتاج گل نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ کشمیر میں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے عورتوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے مگر یہ سب تو ہمارے فارم فوٹی سیون والے وزیر آزم شباہ سرکار کی زیر نگرانی پاکستان میں ہو رہا ہے زیتاج گل نے کہا کہ شباہ شریف اور نواز شریف کو امران خان سے لاکھ اختلاف ہو مگر ان کو اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے انہوں نے تو نقا جیسے تقدس رشتے کو بھی نہیں چھوڑا اور اس میں بھی امران خان کو سزا دلوائی مگر میری سپیکر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی خواتین کو پولیس گریفتار کرنے کے لیے جائے تو آپ ان کو آرڈر جاری کریں کہ وہ خواتین کو بلائیں وہ خواتین خود تھانے میں حاضر ہو جائیں گی مگر یوں پاکستان میں خواتین کو بالوں سے پکڑ کر روڑوں پر گسیٹنا یہ سرہ سر زیادتی ہے ناظرین آپ زیر تاج گل کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ